ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ہر چینل ہم آئے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی دوستو آج ہم ٹک ٹاک پر موجود چند عجیب اور سکیری ویڈیوز پر بات کرتے ہیں تو چلیں ویڈیو شروع کریں نمبر ایک اس ویڈیو میں یہ لڑکی ٹک ٹاک پر ایک گانے پر پرکوم کر رہی ہے لیکن اس ویڈیو میں کچھ اور بھی عجیب ریکارڈ ہوا اس لڑکی کے پیچھے سے کوئی عجیب سی چیز تیزی سے گیٹ کے اندر سے نکل جاتی ہے یہ اتنی تیزی سے موو کر رہی ہوتی ہے کہ اس وقت کی لڑکی کو ہدوی اندازہ نہیں ہوا لیکن بعد میں اس ویڈیو نے اسے بہت حیران کر دیا تھا اب یہ لڑکی ٹک ٹاک سے اپنے ایک آنٹ بھی ڈیلیٹ کروا چکی ہے نمبر دو دوستو دوسری ویڈیو ایک عورت کی ہے یہ عورت جنگل کے سامنے رہتی تھی جو بہت انسان تھا ایک دن اس جنگل میں کوئی شخص چلتا ہوا اس عورت کو نظر آیا یہ آدمی اپنی جگہ سے چلتا اور واپس مڑ کے اپنی جگہ واپس آ جاتا عجیب بات یہ تھی کہ آدمی روزانہ اسی جگہ چلتا اور پورے دن تک ایسے ہی چلتا جا رہا اگلے دن بھی اس عورت نے یہی دیکھا یہ آدمی گھنٹوں تک بس ایسے ہی چلتا رہتا تھا اور شام کے بعد وغائب ہو جاتا اس بات کو لگ بک پانچ دن ہو چکے تھے ایک اور خیر تنگیز بات اس گھر میں ایک کتہ تھا جو دن رات اس جنگل کو دیکھ کر بھونگنا شروع ہو جاتا پہلے یہ ایسا نہیں کرتا تھا اس عورت نے اپنے شوہر اور پولیس کو یہ بات بتا دی کچھ دن بعد پولیس اس جگہ کو جا کر اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگی جب یہ لوگ اس جگہ پہنچے تو انہیں ایک خوفناک آواز سنائے دی یہ لوگ درک واپس آگئے تھے ان کے پاس ایک چرچ تھا پولیس نے اس شخص کے بارے میں چرچ میں بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اس عورت کو ڈر تھا کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے یہ جگہ کافی ڈراؤنی اور سنسان تھی اس عورت کا کہنا تھا کہ یہ کوئی انسان یا کوئی محلوک ہے میں نہیں جانتی لیکن کوئی انسان بغیر رکے گھنٹوں تک ایسا کیوں چلتا رہے گا آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہیں نمبر تین دوستو اگلی ویڈیو ٹک ٹاک کے لزاس نامی ایک عورت کی ہے یہ عورت جنگل میں واغ کرتی تھی ایک دن یہ جنگل میں واغ کر کے جب واپس آنے لگی تو اسے کوئی کالے رنگ کی عجیب سی چیز نظر آئی اس کو لگا شاید یہ جانور ہوگا اور اگنور کیا اگلے دن جب یہ دوبارہ واغ کرنے آئی تو اس کا کتہ کافی بے چین ہو رہا تھا یہ بار بار درختوں کو دیکھ کر خفزدہ اور بے چین ہو رہا تھا تیسرے دن پھر سے وہی جگہ پہنچ کر اس کا کتہ بار بار بھونک رہا تھا اس عورت نے دوبارہ وہی کالے رنگ کی چیز دیکھ لی جو درختوں کو پیچھے کھڑی نظر آ رہی تھی دوستو اگر یہ کوئی جانور یا بھالی ہوتا تو ضرور وہاں سے چل جاتا یا عورت کو نظر آتا یہ منظر دیکھ کر یہ اس عورت نے پھر اس جگہ کی طرف فروخ نہیں لیا نمبر چار دوستو یہ آخری ویڈیو ٹک ٹاک کی یوزر لیبریانو کی ہے اس کے پاس ایک منیکن ہوا کرتا تھا منیکن اس ڈمی کو کہتے ہیں جو کپڑوں کی دکانے میں کھڑا نظر آتا ہے ایک دن اس نے منیکن سے ماسک اتارا اور گیم کھیلنے بیٹھ گیا لیکن پھر اس نے عجیب نوٹ کیا انہیں سامنے رکھے کے کیمرے میں اس کو دکھائے دیا کہ ڈمی آگے کی طرف موف کر رہا ہے یہ لڈکا کافی ڈر گیا تھا اگلی ویڈیو میں اس لڈکے نے اس ڈمی کو ایک کمرے میں کھڑا کیا اور ایک موبائل میں اس کی ریکارڈنگ کرنے کیلئے فون اس کے پاس رکھ دیا کچھ گھنٹوں بعد اس لڈکے کو کمرے سے عجیب سی آوازیں سنائے دے رہی تھی یہ لڈکا واپس اسی کمرے میں گیا جب یہ دروازہ کھولنے گیا تو یہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا تو یہ لڈکا کھلکی جانب چڑ گیا اور کمرے میں داخل ہوا اندر جا کے اس نے عجیب منظر دیکھا اس کا موبائل جو اس نے ریکارڈنگ کے لئے رکھا تھا وہ مکمل طور سے ٹوٹ چکا تھا اور اس لڈکے کپڑے بھی بھکرے ہوئے تھے دوستو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈراما ہو جو اس لڈکے نے خود کیا ہو لیکن اس لڈکے کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ دراصل ایسے ہی ہوا تھا اس منیکن کا بھی کچھ پتا نہیں چلا اور یہ ویڈیو بھی کافی مشہور ہو چکی تھی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تینکیو فار ووچنگ